اسلام علیکم فرنڈز ہیدر وائس کے تمام دوستوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور خوش آمدین تو فرنڈز میں نے آپ سب کے کمیٹس دیکھے ہیں تو میں مختصر جواب دینا چاہوں گا سب سے پہلے تو جن لوگوں نے سلام علیکم لکھے ان سب کو بالکم السلام اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹوریز کے بارے میں اپنی اپنی اپنینز دی ہے اور سب سے زیادہ جو آپ نے ابھی جو فلال جو خالی قبر سٹوری اپلوڈ کی تھی اس کے بارے میں آپ نے کافی اپریسیشن بھی کی اور میں جو پڑے ہیں کمنٹس ان کے ون بائی ون میں جواب دے دیتا ہوں جو جو مجھے ذہن میں یاد ہے کہ آپ نے کہا ہے جی کہ اس کا جو آپ نیکسٹ اپیسوڈ کا لنک جوتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہے لیکن ہوتا نہیں ہے تو وہ جب سٹوری اپلوڈ ہو جاتی ہے نا اس کے بعد اس کا لنک جنریٹ ہوتا ہے تو وہ فوری دور پر جو ہی نیکسٹ اپیسوڈ اپلوڈ ہوتی ہے اس کا لنک جو ہے وہ پریویس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو سوہیل صاحب برازیل سے ہیں تو انہوں نے کہا ہے جی کہ پرسرار خزانہ سٹوری کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ جناب کمپلیٹ ہے آپ چیک کریں چینل پہ آپ جا کے دیکھیں پوری اس کی جو اپیسوڈ ہیں وہ اپلوڈ ڈیڈ ہیں آپ اس کو چیک کریے اور تیسری بات یہ ہے کہ حمزاد پہ میں کام کر رہا ہوں انشاءاللہ تیزی سے کام کر رہا ہوں اور حمزاد فائیو سیزن جو ہے وہ بہت جلد ففت سیزن آ جائے گا اور اس کے بعد جا آپ نے کہا ہے کہ سٹوری اسی طرح کی لائیں تو سٹوری اب میں کوئی بھی جو ہے پہلے منچن نہیں کرتا اکدم سے لے آتا ہوں جس طرح یہ خالی قبر لائیں ہوں یا بھرمچاری ہے اس طرح اکدم سے سٹوری جو ہے وہ آ جاتی ہے چینل پہ ٹھیک ہے اور نیکس جی ہے کہ کرائم سٹوریز بھی آ رہی ہیں آپ ان کو بھی پسند کر رہے ہیں آپ کا شکریہ اس پہ بھی بہت کچھ بہت زیادہ کام ہے ابھی اس پہ کرنے والا اس پہ ایسی ایسی سٹوریز ہیں جو آپ کو واقعی پسند آئیں گی اور بہت زیادہ اس پہ ابھی جو ہے کانٹینٹ ہے اپلوڈ کرنے والا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ہمزاد جہاں ڈیفرنٹ ہوگی تو بالکل جی پہلی سے ڈیفرنٹ ہوگی اور سیملر نہیں ہوگی کیونکہ سیملر چیز تو پھر اچھی نہیں لگتی ہے اور میسیز انزاری ہیں میسیز انزاری بھارت سے تو انہوں نے کہا ہے جی کہ بیٹا آپ کی آواز میں جاد ہوئے تھا بہت شکریہ تو ظاہر ہے ہم بڑی ہیں وہ محترم ہیں بزرگ ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان سے جو ہے وہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی دعاوں کا میں طلبگار ہوں دعا کر دیں ہمارے لئے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ جس کام میں بھی ہم ہماری نیک خواہشات پوری کرے اور اللہ تعالی ہماری جو ہے وہ حامی و ناصر ہو ٹھیک ہے ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں وہ سب سے یہی ہے کہ دعا کریں بس اور کچھ لوگوں کے بہت مائنر سے لوگ ایسے ہیں جن کے نیگٹیو کمنٹس بھی آتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ وہ جانتے ہیں کہ ایک چائنیز کہاوت ہے کہ جب آپ فریش ائر کے لئے کھڑکی کھولتے ہیں تو ساتھ سم ٹائمز مکھیاں اور مچھر بھی آ جاتے ہیں تو اس لئے پھر جو ہے وہ ایسے کمنٹس برداشت کرنے چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر برے بھی ہو جاتے ہیں ہر سوسائٹی میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں تو باقی یہ کہ سب کا شکریہ جتنے بھی اپریشیئٹ کیا ہے سب کا شکریہ گل شیئر بھائی ہیں ہمیشہ میسج کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور سوئل برازیل بھائی آپ ضرور چینل پر چیک کرئیے اور ایک محبوبہ خان ہے میرے خیال ہے بھارت سے ہی ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک سٹوری تھی انہوں نے مجھے کہی ہے اس کے بارے میں کہ چیک کریں اس کو شمشان کے نام سے تو میں نے دو اپلوٹ کی تھی ایک بہت پہلے کی تھی اس کو بھی میں چیک کر رہا ہوں اور تیسرا آپ لوگوں نے ایک بہت بات کی ہے کہ جی غوث کی سٹوری آپ نے جو سنائی ہے وہ جو میاں بی بی اس میں یہ خالی قبر میں جو قصہ آپ نے سنائی ہے یہ پہلے بھی آپ اپلوٹ کر چکے ہیں تو میرے بھائیوں دوستو بات یہ ہے بہنوں کہ یہ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا یہ جو رائٹر ہیں انہوں نے ایڈ کیا ہے تو پاسیبلی انہوں نے پہلے بھی کسی کہانی میں کیا ہوگا اور اس میں بھی کر دیا تو جیسا کہ کہانی پوری ہوتی ہے نا تو میں اس میں کٹنگ نہیں کرتا پوری کہانی پوری کی پوری آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جیسا کہ کالا جادو سیونٹی ایٹ اپیسوڈز ہیں اس کی جو پرنٹ ہوئی تھی اس میں سے میں نے کوئی بھی مسنے کی پوری کی پوری میں نے دوبارہ اپلوٹ کی ہے پہلے میں نے بہت شارٹ سی کی تھی اب وہ پوری کہیں بھی نہیں ہے سوائے میرے چینل کے میں نے پوری کی پوری اپلوٹ کیا اور بہت لمبی کہانی ہے وہ آپ چیک کریے اب میں کوئی بھی کہانی جو ہے نا اس کو مسنے کرتا اس لئے میں نے جو تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا وہ آپ نے سنی ہوئی ہے نا لیکن وہ رائٹر سمٹائم جیسا کرتے ہیں کہ کچھ ایوینٹس کو ایک سے زیادہ کہانیوں میں شامل کر دیتے ہیں تو وہ جو غوث اور اس کی بیوی کا آپ نے سنا نا کہ وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو قتل کرنا جاتا تو وہ لازمی بات ہے یہ جس رائٹر کے لکھی ہے انہوں نے پہلے بھی کسی کہانی میں اس کو ایڈ کیا ہوگا ہاں میری لکھی بھی حمزاد ہوگی فائب آپ تھری فور فائب جو سیزن ہے حمزاد کے اس میں مجھے بتائیے گا اگر کوئی سیمیلر ہوا تو ٹھیک ہے اور باقی اگر آپ کو کوئی کسی ویڈیو کے اپیسوٹ یا پارڈ نہ ملے تو آپ اس کے چینل پر چیک کر لیا کریں کوشش یہی ہوتی ہے کہ سارا کچھ اس پر دے دیا جائے آپ کو گائیڈ کر دیا جائے کہانیاں انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک آئیں گی لیکن میں اچانک سے اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ کو کبھی بھی اب میں کسی کہانی کے بارے میں پہلے سے بتاؤں گا نہیں اس لیے کہ اس کا میں پہلے بہت نقصان اٹھا چکا ہوں پہلے بتانے کا تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ کو بتا ہے کچھ لوگ بہت اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو باقی دماغ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دیا لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دل میں جذبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھائی کا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوئی چلاکی نہ کی جائے لیکن کیا کریں پھر دنیا مجبور کر دیتی ہے کہ اس طرح کے کام کریں باقی سب سب کا شکریہ آپ نے اپریسیشن کی اور آپ سب کا میں دل سے شکر گزار ہوں اور جو بزرگ ہیں آنٹی میسیز انساری ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ہندوستان سے آپ کی دعاوں کا طلب گار ہوں تینک یو خدا حافظ